میں خداوند کو کیسے جان سکتا ہوں؟ خداوند کون ہے؟ اور کیا میرا رشتہ خداوند کے ساتھ بحال ہے؟ میرے عزیزوں، اس زندگی میں رہ کر ہمیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ میری رفاقت خدا کے ساتھ کیسی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے یوہنہ آٹھ پاپ اس کی یارہ میں جب یسو نے اس گنے گار عورت سے کہا کہ جا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا پھر گناہ نہ کرنا میرے عزیزوں، یہ پیغام ہم سبوں کے لیے ہے کہ ہم گناہ نہ کریں کیونکہ مسیح خداوند ہماری زندگیوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں اور مسیح کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھیں میرے عزیزوں، ہمیں ایمان لانا ہے، اس بات کا یقین کرنا ہے کہ جب خداون یسو نے اس لیے پر جان دی اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کی تمام سزا اپنے اوپر لے لی اور زندہ ہو کر موت اور قبر پر فتح پائی یوہنہ پہلا باپرس کی انتیس میں یہاں یہ مرکوم ہے دیکھو یہ خدا کا ورہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے میرے عزیزوں، یسو ہی وہ واحد ہستی ہے جس نے تمام دنیا کی گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں حلاصی بکشیں اس لیے خداون یسو کو اپنی زندگی میں دعوت دیجئے اپنا خداون اور شخصی نجاتی ادھا کرویٹ کیجئے امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا خداون اس کلام کے اس لیے سے آپ سب کو برکت دے